بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ اس دنیا کے اوپر مقدس ترین مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور یہ مقامات ایسے ہیں جن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان جگہوں پر نازل ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان مقامات پر آئے دن کوئی نہ کوئی موجزات دیکھنے کو ملتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک موجزاتی واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جس کو سن کر آپ ششدر رہ جائیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ اور موجزہ گزشتہ رمضان میں دیکھنے کو ملا یہ موجزہ کیا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو مکہ اور مدینہ میں آئے دن ایسے موجزات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کر اور جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان بے اختیار اللہ اکبر کہہ کرتا ہے تو آئیے آپ کو یہ موجزاتی واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قاضی کا بیٹا افطاری کا کچھ سامان لینے کے لیے سڑک کراس کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی ڈرائیور کی ٹرک کی زد میں آ گیا اور اس کو فورن ایمبولنس میں ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ زخموں کتاب نہ رہا سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا یہ نوجوان ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ تھا اور ایک سال بعد اس نے سپیشلائزیشن کیلئے امریکہ جانا تھا والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے والدین کو بہت زیادہ پیار تھا اس نوجوان کے والد کا نام قاضی عبدالعزیز ہے جس کو اس بات کا سخت صدمہ ہوا پاکستانی ڈرائیور کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کا کیس عدالت پہ چلا گیا عدالت نے فیصلہ سنایا کہ پچاس لاکھ ریال کی دیت کے عوض اس ڈرائیور کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو ایک غریب پاکستانی اتنی بڑی رقم کہاں سے ادا کر سکتا تھا اس کے بیوی بچے پاکستان میں تھے اور چار پانچ ماہ تک ان کو خرچ نہ ملا تو ان پر فاقوں کی نوبت آگئی تھی دوستو کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی نے جب عدالت کا فیصلہ سنا تو اس نے اس ڈرائیور کی مدد کرنے کا عظم کیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا حالانکہ یہ بھی ایک غریب شخص تھا اور مدینہ منورہ میں کئی سالوں سے صفائی کا کام کر رہا تھا اس کی اپنی تنخواہ اٹھارہ سو ریال تھی لیکن اس نے اس ڈرائیور کی مدد کیلئے لوگوں سے چندہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے پاس جاتا اور سوال کرتا رہا لیکن کوئی بھی سو یا پانچ سو ریال سے اوپر نہ دیتا اور پچاس لاکھ کی رقم ایک خطیر رقم تھی دوستو یہ پاکستانی چونکہ مدینہ کی صفائی کرتا تھا تو اس نے مسجد نبوی کے امام سے بات کی اور مدد کیلئے درخواست کی تو امام صاحب نے پہلے تحقیق کروائی کہ کیا حقیقت میں یہ کسی غیدی کی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے جب تحقیق سے امام صاحب کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے اپنے طور پر لوگوں سے بات کی اور امام صاحب کے کہنے پر لوگوں نے بڑی بڑی رقوم دی اور کچھ ہی عرصے میں دیت کیلئے پچاس لاکھ کی رقم پوری ہو گئی اب یہ پاکستانی مسجد نبوی کے امام صاحب اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر قاضی عبدالعزیز کی گھر پہنچا تاکہ دیت کی رقم دے کر اس ڈرائیور کی معافی کی درخواست کرے قاضی صاحب کے گھر پہنچ کر یہ لوگ قاضی صاحب کی بیٹھک میں موجود تھے امام صاحب نے صبر والوں اور معاف کرنے والوں کی فضیرت بیان کی قاضی صاحب بھی بیان سن رہے تھے پھر اس پاکستانی نے اور امام صاحب نے قاضی صاحب کو ایک سائٹ پر بلا کر رقم پیش کی اور ان سے اس ڈرائیور کو معاف کر دینے کی درخواست کی قاضی صاحب چونکہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ اس کا صدمہ بھلا نہیں پا رہے تھے تو یہ کہہ کر اندر چلے گئے کہ میں اپنے بیٹے کے خون کا سودہ کیسے کر سکتا ہوں یہ پاکستانی کافی پریشان ہو گیا البتہ کچھ دیر بعد قاضی صاحب واپس لوٹے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاتل اس ڈرائیور کو معاف کرتا ہوں اور رقم لینے سے انکار کر دیا یوں قاضی صاحب نے عدالت میں جا کر اپنا فیصلہ سنایا اور اس ڈرائیور کو معاف کر دیا یوں یہ پاکستانی ڈرائیور واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ آیا دوستو کہتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کو فالج ہو گیا اور ڈاکٹرز نے کافی علاج بھی کیا لیکن قاضی صاحب کی بیوی سے حتیاب نہ ہو پائے آخر قاضی عبدالعزیز صاحب نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے وہ اپنی بیوی کو ویلچیر پر تواف کرانے لگے ابھی پہلا چکر مکمل ہوا تھا اور قاضی صاحب دل ہی دل میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اپنی بیوی کی سہتیابی کے لیے پھر قاضی صاحب نے اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا اللہ تو نے مجھ سے میرا بیٹا لیا میں نے صبر کیا یا اللہ پھر میرے گھر پر مسجد نبوی کے امام آئے اور مجھ سے اس شخص کی معافی کا سوال کیا جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس ڈرائیور کو معاف کیا یا اللہ اگر تیرے ہاں میری اس نیکی کی کوئی وقت ہے تو اس کے عوض میری دعا کو قبول فرما لے اور میری بیوی کو سہتیاب فرما دے کہتے ہیں کہ ابھی دوسرا چکر مکمل نہیں ہوا تھا کہ قاضی صاحب کی بیوی کی حالت اچھی ہونے لگی اور تیسرے یا چوتھے چکر میں ان کی بیوی نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا کہ میں اپنے پاؤں پر چل کر تواف کرنا چاہتی ہوں اور باقی کے چکر قاضی صاحب کی بیوی نے اپنے پیروں پر چل کر مکمل کیے اور پھر قاضی صاحب کی بیوی کی زبان بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی اور جس مرض کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ لا علاج ہے وہ دعا کی برکت سے خانہ کعبہ کی تواف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا اور اس عورت کو اللہ نے شفا عطا فرما دی دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کو شفا عطا فرماتا ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو لا علاج مرض کا بھی علاج فرما دیتا ہے پیارے دوستو یہاں جو اصل کمال ہے وہ قاضی صاحب کا صبر اور ان کا قتل کے جرم کو معاف کرنا ہے اور اس نیکی کے وسیلے سے اللہ پاک نے قاضی صاحب کی دعا کو قبول فرمایا یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے پیارے دوستو معافی خوبصورت عمل ہے چاہے کسی سے معافی مانگنی ہو یا کسی کو معاف کرنا ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں کو انا کا مسارہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے مذہب میں غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے یاد رہے کہ معافی کا یہ عمل انسانیت کے جذبے کی تکمیل ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دوستو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو منافقین کو اپنے ساتھ زیادتی کرنے اور نائنصافی کرنے والے لوگوں کو دل سے معاف فرما دیا کرتے تھے جبکہ ان کی ایک دعا پر لوگوں کو سزا مل سکتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بددعا نہ دی ہمیشہ دل بڑا کیا اور معاف کرنے میں خوشی محسوس کی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اسی مراحت ہے بے شک دل نہ مانے مشکل لگے تکلیف ہو لیکن آپ نے پھر بھی معاف کر دینا ہے کیونکہ روز محشر آپ کو اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا بھی تو کرنا ہے ان کی خوشی کے لیے سب کو معاف کر دیجئے یقین جانئے لوگوں کو معاف کرنے سے آپ دوسرے سے زیادہ خود پر حسان کرتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آمین